کسی بھی مشتہد نے آج تک رجب کے کونڈوں کی نیاز کو نہ تو حرام قرار دیا ہے نہ مکرو قرار دیا ہے اور نہ ہی ناپسندیدہ قرار دیا ہے نہ ہی ایسا کوئی مشورہ آپ کو دیا ہے کہ ہم مشورہ دیتے ہیں ہم نصیحت کرتے ہیں کہ مومنین اس کام کو نہ کریں کیونکہ کام مثلا ثابت نہیں ایسا نہیں تو اگر کوئی برادر مومن اس نیت سے اس کو انجام دیتا ہے کہ باقاعدہ امام صادق نے اس کا کسی کی بھی نیت یہ نہیں ہوتی کسی سے بھی آپ پوچھ لیں باقاعدہ سروے کر کے پوچھ لیں لیکن لوگوں سے جا کر پوچھیں کہ کیا بھی اس نیت سے کہتے ہیں کہ باقاعدہ امام صادق نے حکم دیا ہے لوگ کہیں گے نہیں ہم ان کے نام پر کھلا رہے ہیں لیکن حکم بغیرہ کا تو ہمیں بتا نہیں کہ دیا یا نہیں دیا لیکن ہم امام کے نام پر لوگوں کے چیزیں کھلاتے ہیں امام کے خوشنودی کے لیے ہے اللہ کے خوشنودی کے لیے ہے اس کے رسول کے خوشنودی کے لئے ہمیں چیزیں کھلا رہے ہیں سادہ سی نیت ہوتی تو نہ جانے اس کے اندر کتنے ہی ایسے مستحبات ہیں اس رسمیں اونے کے اندر بہت زیادہ مستحبات بھرے ہوں اور الگ الگ بھی اگر آپ ان کو دیکھیں ہر اتنے سارے ابھی جو مستحبات آپ کے سامنے میں لسٹ کے طور پر بھی پیش کروں گا جو اس رسم کے اندر پائی جاتے ہیں یہ سب الگ الگ جب مستحب ہیں تو ان سب کا مجموعہ یہ کوئی بدت یا ناپسندیدہ چیز کیسے ہو جائے گا جب اس کا جز جو ہے جب اس کے اجزاء جو ہیں وہ مستحب ہیں تو اس کا جو کل ہے ان اجزاء سے جو بنا ہوا ہے وہ خود جو ہے وہ غلط کیسے ہو جائے گا اس کے اندر سب سے پہلی تو چیز ہے کہ مومنین کا آپس میں ملنا مومنین ایک دوسرے سے باقاعدہ ملاقات کے لئے جاتے ہیں روایات میں ملتا ہے کہ مومن سے ملاقات کے لئے جانا ایسے ہی جیسے انسان اللہ سے ملاقات کے لئے گئے روایات کے اندر یہ بات آئی اور ہر ہر قدم جو وہ اٹھاتا ہے اس کے ہر قدم اٹھانے پر گناہ ماف ہوتے ہیں جب اپنے مومن بھائی سے ملاقات کے لئے جا رہا ہوتا ہے اور اس کے اوپر جنت خدا واجب کر دیتا ہے روایات اتنے طویل طویل روایتیں پڑھنے کا موقع نہیں میں صرف اس کا سبسٹنس آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں انہا آپ خود جا کر سوا بولیں احمال شیخ صدوق کی اور دیگر کتابوں کو دیکھ سکتی ہیں تو مومنین کا اپس میں ملنا یہ کونڈے کے ذریعے ہوتا ہے اسی طریقے سے مومنین دوسرے کو آتی ہیں ظاہر ہے سلام کرتی ہیں ستر نیکی ہیں تو ویسے سلام کرنے والے کو جو ہے وہ مل جاتی ہیں اس طرح سے روایات میں یہ ہے کہ جب انسان دوسرے کو سلام کرتا ہے تو اسے مجاہد فی سبیل اللہ کا سواب ملتا ہے جو حالت جنگ میں باقیادہ جہاد کے موقع پر دشمنوں سے لڑا ہوتا ہے اس کا سواب اس کو دیا جاتا ہے کسی سلام کے نتیجے میں انسان کے دلوں کا جو کینہ ہے وہ دور ہو جاتا ہے گناہ اس طرح سے جھڑنے لگتے ہیں اس کے کہ جب تک وہ دونوں افراد جدہ نہ ہو جائیں مسافے کے بعد جب تک مسلسل گناہ جھڑتے رہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ روایات کے اندر ملتا ہے کہ ہمارے پیغمبر اسلام ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر اسلام اس وقت تک مسافے کے بعد اپنا ہاتھ اس وقت تک نہیں ہٹاتے تھے جب تک کہ دوسرا شخص اپنے ہاتھ کو نہیں کھینچ لیتا تھا یعنی جس وقت تک وہ مسافہ کرتے رہتے ہیں مسلسل ان کے گناہ جو ہے وہ جھڑتے رہتے ہیں ہماری تعلیم کے لیے پیغمبر اس طرح سے کیا کرتے تھے اسی طریقے سے جب مسافے ان انسان واقعی دلوں کا کینہ سے دور ہوتا ہے روایتوں کے اندر جب یہ بات بیان کی گئی البتہ وہ سیاسی قسم کا مسافہ نہ ہو جس کے اندر کچھ اور طرح کا دل میں خیالات ہوتے ہیں اور اہاں بظائر ہاتھ میں لائے جا رہا ہوتا ہے اچھا پھر اس کے بعد جو اگلا جو اس کے اندر مستحب ہے کہ مومنین کا آپس میں معانقہ کرنا اور گلے ملنا خود روایات کے اندر یہ بات آئی ہے کہ مومنین کا آپس میں گلے ملنا اس سے بھی جتنی دیر وہ گلے ملتے ہیں اتنی دیر مسلسل ان کے گناہ جھڑتے رہتی تو اس کے اندر یہ والی چیز بھی ہوتی ہے عام طور پر جب کونڈوں میں جاتے ہیں کسی کے ہاں تو اس طرح سے کسی طرح سے پھر مومنین کا کھانا کھلانا کسی بھی مومن کو کھانا کھلانا روایت میں یہ بات آئی ہے کہ ایک مومن کو بھی اگر انسان کھانا کھلاتا ہے تو اس کا ثواب اتنا ہے کہ جیسے ایک لاکھ لوگوں کو کھانا کھلانے کے برابر کونڈوں کی اس رسم کے اندر آتے ہیں آتے ہیں کھانا کھا کر جاتے ہیں اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کسی مومن کو کھانا کھلانے کا ثواب ایسے ہی ہے جیسے تمام انبیاء پیغمبر اور تمام صدیقین کو اس نے کھانا کھلایا تو دیکھیں کتنا زیادہ اس کے اندر ثواب ہے اسی طرح سے پھر مومن کو شیرین ہی کھلانا شیرین ہی کھلانا آپ معلوم ہیں کہ لنس ٹائم پر ایسی تصویریں آپ لوگوں کو نہیں دکھانے چاہیے لیکن بہرحال یہ کہ کونڈے کی بات ہو رہی ہے تو اس میں کیسے ممکن ہے کہ یہ سب تصویریں وہ نہ دکھائی جائیں آپ کو تو شیرین ہی کھلانے کا اتنا ثواب ہے کہ روایات میں ہیں کہ جو شاید کسی مومن کو شیرین یہ میٹھی چیز کو ہی کھلاتا ہے تو سکارات موت سے اس کو نجات مل جاتی سکارات موت کے وقت کی جو سختی ہیں وہ اس کے اوپر سے بلکل نہیں ہوں گی جس وقت حالت احتزار ہوتی کتنا زیادہ کروشل اور کتنا زیادہ سخترین مرحلہ ہے سکارات موت کا کہ اوہ رفا کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں اس موقع پر ہی فیصلہ ہو جاتا ہے ایک سب چیزوں کا جس وقت سکارات موت کی کیفیات تاری ہوتی ہیں تو اس موقع پر جتنے بھی سختیاں ہوں گی اوہ مومن کو شیرین کلانے سے خوشنودی خدا کی خاطر اگر یہ والی نیت ہو تو انسان جو ہے اس عظیم ثواب اور فائدے کو جو ہے وہ حاصل کر لے گا پانی پلانا پانی پلانے کا بہت زیادہ ثواب اس میں پانی بھی آخر پیا جاتا ہے روایتوں میں ہیں کہ جنت کے جو رہیقِ مقتوم جو چشمہ ہیں وہاں سے اس کو سہراب کیا جائے گا اور روایت میں یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے قیامت کے دن سب سے پہلے جس عمل کا عجر آپ کو دیا جائے گا اور فائدہ وہ پانی پلانے کا یعنی دی کر تمام عمال آپ کے ایک طرف ہو جائیں گے اور سب سے پہلا جو ثواب آپ کو دیا جائے گا سب سے پہلا فائدہ عامال کا دیا جائے گا وہ آپ پانی پلانے کا روایت کے اندر یہ چیز آئی ہے ایک روایت میں یہ بھی کہ اگر کوئش اس کسی کو پانی بلاتا ہے تو جنت کے تمام دروازے اس کیلئے کھول دیے جائیں گے کہ جس دروازے سے چاہے اندر داخل ہو جائیں دیکھیں یہ سب بھی کونڈوں کے اندر ہوتا ہے یعنی اس کے اجزاء اگر آپ دیکھیں الگ الگ تو کتنی زیادہ آپ کو ثواب ملتا ہے اسی طرح سے مومن کا اکرام کرنا اس کی قزت کرنا یعنی پیغمبر نے باقیدہ وسیعت کی تھی کہ باقیدہ مہمان کا اکرام کرنے کیلئے الگ سے وسیعتیں کی ہیں آپ خود دیکھتی ہیں جب جاتی ہیں باقیدہ حرام ایمہ میں وہاں پر باقیدہ جو مہمان ان کے پاس آتے ہیں ان کے اکرام کے لئے الگ سے زیافت کا احتمام ہوتا ہے یہ سب کچھ امام کی طرف سے آج تک ہو رہا ہے کیونکہ مہمان کا اکرام کہ امام کے بارگاہ میں آئے ہو ایک ایسے ممکن ہے کہ ان کے آئے ہوئے مہمان کا اکرام نہ کیا جائے تو مہمان کا اکرام ملائکہ مسلسل اس کے گھر پر رحمتوں کی بارش کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ مہمان وہاں سے چلے نہیں جاتے فرکت ہوتی ہے مہمانوں کے آنے سے روایت میں ملتا نہیں کہ امیر المومین ایک غمگین ہو جاتے تھے ایک دفعہ لوگوں نے دیکھا کہ امیر المومین بہت غمگین ہے تو کہنے کے سات دن ہو گئے ہیں وہ افسوس کر رہے تھے کہ سات دن ہو گئے اور کوئی مہمان میرے گھر پر نہیں آئے تو آپ یہ دیکھیں کہ مہمان کا اکرام جب کونڈوں میں کوئی مہمان آتا ہے اس کا اکرام کیا جاتا ہے اور اس انداز سے اس کی خاطر مدارات ہوتی اس کے اندر خود صلح رحمی ہوتی کتنے رشتداروں کو بلائے جاتا ہے روایتوں میں ہے کہ اگر کوئی رشتداری نبھانے کے لیے صلح رحمی اگر کسی سے کرتا ہے ملاقات کے لیے جاتا ہے مثلا تو سو شہیدوں کا ثواب اس کو دیا جاتا ہے عمر اس کی بڑھ جاتی ہے مال میں اس کے برکت آ جاتی ہے موت کی سختی اس کو کم کر دی جاتی ہے اور ہر ہر قدم جو آپ اپنے رشتدار سے ملاقات کیلو اٹھاتی ہیں اس کے گھر جانے کے لیے ہر ہر قدم پر چالیس ہزار نیکی آپ کو ملتی ہیں ہر قدم پر چالیس ہزار گناہ آپ کے معاف ہوتے ہیں اور ہر قدم پر چالیس ہزار درجات آپ کے بلند ہوتے ہیں اور حساب و کتاب کا مرحلہ جو عالم آخرت میں وہ بھی بہت آسان ہو جاتا ہے اس صلح رحمی کے نتیجے دلوں کے کینے اور قدورتیں دور ہوتی ہیں کتنے ایسے رشتدار ہیں جو بظاہر آپس میں ان کے تعلقات کشیدہ ہو رہے ہوتے ہیں لیکن جب کبھی ایسا موقع ہوتا ہے تو ایسے رشتداروں کو عام طور پر بلالی آجاتا ہے فون کر کے وہ آ جاتے ہیں اور آپس کے رنجشیں دور ہو جاتی ہیں وہ آ جاتے ہیں اور آپس کے دلوں کے کینے دور ہو جاتے ہیں اور اس طرح سے میل جول پھر شروع ہو جاتا ہے یہ چیزیں ساری پروڈکٹیو ہیں ان سے فائدہ اڑھانا چاہیے آپ کے پاس اگر ایسی رسمیں موجود ہیں بیرونی دنیا مغربی دنیا یہ لوگ کرستے ہیں اس لحاظ سے چیزوں کو کہ ان اتنی برکتیں جو اس کے اندر یہاں پر ہوتی ہیں ان رسومات کے اندر کتنے زیادہ اس میں فائدے ہیں آپ کے کتنے زیادہ ثواب آپ کو اس کے اندر ملتا ہے جو بزرگوں نے اس انداز سے سیٹ کر دی تو بہرحال دلوں کے اس لحاظ سے قدورتیں دور ہوتی ہیں کینے ان لوگوں کے دور ہونے لگتے ہیں اچھا اسی طرح سے مومن کو مثلا دعوت دینا اس کا اب اتنا وقت نہیں کہ ہر ایک کے ثواب بتائی جائیں مومن کو دعوت دینے کا الگ ثواب ہے پھر مومن کی جو دعوت ہے اس کو قبول کرنے کا الگ ثواب مومن کی دعوت کو قبول کرنا مومن کے دل کو خوش کرنا اس کی بے پناہ روایتیں کسی گھر جاتے ہیں وہ مومن بھی خوش ہوتا ہے آپ بھی جس کے گھر جاتے ہیں آپ کو بھی خوشی ہوتی ہے اس مومن کو بھی خوشی ہوتی ہے روایت کے اندر یہ ہے کہ جب کسی مومن کے دل میں کوئی خوشی پیدا کرتا ہے تو خدا اس خوشی سے ایک فرشتے کو پیدا کر دیتا ہے جو اس کی طرف سے عبادات کرنا شروع کر دیتا ہے اور وہ یہاں تک کہ وہ فرشتہ پھر ہٹتا نہیں یہاں تک کہ مومن کے انتقال کے بعد اس کی قبر میں آ جاتا اور اس کے مونز بن جاتا ہے وہاں پر اس کا دل بہلائے گا وہ اور اس کے بعد پھر روز قیامت میں اس کا شفی بن جائے گا اسے عذاب آنے لگیں گے تو ان کو برطرف کروائے گا یہاں تک کہ جنت میں بھی اس کی رہنمائی کے لئے موجود ہوگا یعنی جنت کی نعمتوں سے استفادہ کہ آپ کسی نئے ملک میں جاتے ہیں کوئی گائیڈ ہوتا ہے کہ میں اس جگہ کہاں جاؤں کیا کروں تو جنت میں بھی گائیڈ کے طور پر اس کو موقع جو مومن کے دل کو خوشی پہنچائی جاتی ہے اس کا اتنا زیادہ سواب نیاز دی جاتی ہے سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے سورہ توحید پڑھی جاتی ہے تین دفعہ مثلا سورہ توحید بھی اگر پڑھیں گے پورا قرآن کا اس کے اندر جو ہے وہ سواب جو ہے وہ دیا جاتا ہے تو دیکھیں یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور ان رسومات کو ختم نہیں کیا جائے بلکہ اس میں جو کچھ برائیاں یا خرابی آگئیں ان کو دور کرنے کی کوشش کی جائے اکثر افراد یہی کرتے ہیں لیدیں ہم بھی دیکھیں اس کے اندر کتنے حرام ہو رہے ہیں تو حرام ہو کیسے ختم کریں اس رسم کو ختم کر دو نہیں یہ طریقہ کار غلط ہے آپ اس رسم کے اندر موجود جو غلطیاں ہو رہی ہیں اس کو اب دور کریں جیسے اید زہرہ والی جو کفتگوت اس میں بھی ہم نے کہا تھا کہ اس کے اندر اگر تاثبات کو فروغ دیا جا رہا ہے جھگڑے فساد کی باتیں کی جا رہی ہیں تو ان کو ختم کیا جائے لیکن یہ نہیں کہ اس اید زہرہ کہ خوشی کو مثلا آپ ختم کر دے اسی طریقہ سے اگر کونڈوں میں بے پردگی ہو رہی ہے تو آپ اس بے پردگی کو ختم کیجئے کونڈوں میں مثلا مکس گیدرنگ ہو رہی ہے آپ اس مکس گیدرنگ کو ختم کرنے کی کوشش کریں یا اس میں کچھ اسراف بیجا اسراف ہو رہا ہے شو شاہ والی نیت لوگوں کی زیادہ اگر ہو رہی ہے تو ان کی نیت کی اسلاح کرنے کی کوشش کیجئے یعنی ان رسومات کے اندر موجود جو خرافات اس طرح کی چیزیں آگئیں اس کے خلاف کام کرنا چاہیے نہ کہ ان رسومات کو ختم کر دینے کے پیچھے لگ جائیں جن کے بہت زیادہ فائدہ ہیں بہت بڑی اکثریت ان رسومات کی وجہ سے دین سے اٹائج ہوئی ہوئی ہم نے ان تقریبات سے فائدہ نہیں اٹھایا اب آپ دیکھیں کہ مثلا اگر وہاں پر ایران کے اندر کوئی اس طرح کی کوئی تقریب منقض ہوتی ہے تو وہاں پر بہت سی جگہوں کے پر لوگوں نے یہ رائج کیا کہ مثلا کوئی زیارت جو بھی وہاں لوگ آئیں گے سب زیارت پڑھیں گے مثلا کوئی بھی چیز مثلا کو دے دی جائے کوئی دعا سب لوگ وہاں پر اجتماعی طور پر مل کے پڑھیں اس تقریب یا ہمارے ہاں تک یہ نہیں لوگ آتے ہیں بیٹھتے ہیں کھانا کھاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اس میں اگر کوئی چیز ایسی رائج کر دی جائے آپس میں کہ ایسی کوئی چیز سب مل کر دعا پڑھیں گے کچھ تھوڑا بہت قرآن کوئی ایک سورہ کم سے کم یا جو بھی ہو کم سے کم کوئی ایک آدمی نعرہ لگا دے کہ مرہومین کے لیے مثلا ایک دفعہ سورہ فاتحہ تین دفعہ سورہ اخلاص یا مثلا کوئی اور اس طرح کی چیز کوئی ایسی دعا کوئی چیز ایسی ان چیزوں کے اندر رائج کر دی جائے اس تقریب جو منقض وہاں پر ہو رہی اس سے کچھ فائدہ اٹھا لیا جائے ہر وہ رسم جن رسومات سے دین کو کوئی خطرہ نہیں ہے انہیں رائج رکھنا چاہیے انہیں رائج رہنا چاہیے یہ وہابی فکر ورنہ بن جاتی ہے کہ جب کسی امام نے کس کام کو نہیں کیا ہے تو ہمیں اس کام کو نہیں کرنا چاہیے اللہ مجلسین اپنی کتاب ہلیت المتقین امام جعفر صادق علیہ السلام باقیدہ روایت ان سے نقل کی کہ امام اکثر ایسی دعوتیں کیا کرتے تھے اس میں عمدہ روٹیاں ہوتی تھیں نفیس فیرینی کھلایا کرتے تھے اور لذیذ حلوہ حلوہ کھلایا کرتے تھے اور امام فرماتے تھے خدا جب ہمیں فراخی عطا کرتا ہے تو ہم بھی فراخدلی سے لوگوں کو کھلاتے ہیں اور جب کم میسر ہوتا ہے تو اس میں ہم بھی کفایت کرتے ہیں بس جتنا ہوتا ہے اتنا کھلا دیتے ہیں یہ جو کہا جاتا ہے کہ دسترخان امام حسن علیہ السلام مدینہ میں امام حسن کا دسترخان جو امام حسن کے گھر پر منقض ہوتا تھا باقاعدہ لوگ اس میں آ کر کھانا کھا کر جاتے تھے مستقل دسترخان بیچھا رہتا تھا یہ جو تصویر آپ کے سامنے میں اس میں ایک تو سیدھے ہاتھ کی طرف کچھ پلر نوما کھڑے ہوئے ہیں چیزیں اس میں الٹی طرف جو پلر الٹے ہاتھ کی طرف کہا جاتا ہے کہ اس کے قریب قریبی امام حسن علیہ السلام کا گھر تھا وہ جگہ کے جہاں پر امام حسن رہا کرتے تھے اور اسی جگہ پر وہ دسترخان بغیرہ بھی لگا کرتا تھا جو کہ جن کی یاد یہاں پر منائی جاتی ہے اگر اس سنت کو زندہ کیا ہوا ہے کہ امام کے ہاں ایسا دسترخان ہوتا تھا امام کی یاد میں ایسا دسترخان کوئی قائم کر رہے ہیں اور ایک نیاز امام حسن کی دلواریں تو اس کو فوراں آپ یہ کہنا شروع کر دیں کب یہ ثابت ہے بتائیے کون سی روایت کے اندر آیا ہے کہ امام حسن نے ایسا حکوم دیا ہو امام کے اپنا تو طریقہ کار تھا نا کہ امام اس طرح سے کھلواتے تھے تو ان کے نام پر ان کے سنت کو زندہ کرنے کے لئے لوگ اس کام کو کرتے ہیں تو ایک لحاظ سے اگر کوئی چیز موبا بھی ہو تو اچھی نیت سے اس کو مستحب بھی بنا سکتے ہیں باقیت آیت اللہ سیستانی سے ایک استفتہ بھی کیا گیا تھا تو آغای سیستانی نے اس میں فرمایا تھا کہ عامل کا ثواب انسان کی نیت اور قابلیت پر منحصر ہوتا ممکن ہے کہ ایک عامل موبا بھی ثواب کا باعث بن جائے آپ کے اگر نیت اچھی ہے اس کام کو کرنے کے لئے پانی اس وجہ سے پی رہی ہیں کھانا اس وجہ سے کھا رہی ہیں تاکہ میں تبلیغات زیادہ کروں میرے جسم کے اندر طوانہ ہی پیدا ہو جائے تو یہی موباہ چیز مستحب بن جائے گی تو یہ آپ کی اپنی صلاحیت کے اوپر ہے کہ آپ موباہ چیزوں کو کیسے مستحبات کے اندر تبدیل کر رہے تھے یہ بھی کارے سواب بھی چیزیں بن جاتی ہیں تو موباہ چیزوں کو بھی تبدیل کیا جا سکتا باعث رجب کا دینی اس کے لئے کیوں فکس کیا ہوا ہے بھئی کبھی بھی ہو سکتی ہے نا تو باعث رجب کا فکس کیوں کیا ہوا ہے تو دیکھیں اس وجہ سے کیا ہوا ہے کہ امیر المومن کا خود یہ جملہ ہے کہ اپنے امور کو منظم کرو ان کی وسیعت ہے باقید تو کسی بھی اچھی رسم کے اجرہ کے لیے اگر اس کی کوئی تاریخ خود سے مقرر کر لی جائے تو اس میں کیا قابہت والی بات ہے دیکھیں محرم کتنا آیامِ آزا کتنے طویل چلتے ہیں محرم لیکن ابتدائی جو دس دن ہیں آشورہ ہے دس دن کے بعد کہ آپ کا کوئی غم کم ہو جاتا ہے بلکہ گیارہ محرم کو تو آپ کا اس لحاظ سے غم بڑھ چکا ہوتا ہے کہ امام حسین جو کل تک زندہ تھے آج کی تاریخ کو شہید ہو چکے ہیں اور کاروان اور پورے خاندان اہلِ بیت کی اسیری کا غم اور اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے شامل غریبہ کا غم اور شامل ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی دس دنوں کو ایک خصوصیت کے ساتھ اہمیت حاصل ہے امام حسین علیہ السلام کی جو نظر وغیرہ دلوائی جاتی ہے تو اس کے لئے الگ سے کوئی حکم نہیں ہے لیکن ان کی یاد میں اور ان کے امور کو منظم کرنے کے لئے اپنے ایک دن مقرر کر دینا ایک بہتر عمل ہے اس میں کوئی قواعد نہیں ہے بہرحال معلومات کے لئے لوگوں کی نیت کی اصلاح کے لئے صاحبان علم کو صحیح اور حقیقی نیتیں یہ لوگوں کو بتاتے رہنا چاہیے دو چار باتیں وہ کوئی فقی مسئلہ تو ظاہر ہے نہیں ہے لیکن لوگ پھر بھی اس لحاظ سے پوچھتے ہیں کہ مثلا کیا بہت سے جگہوں کے اوپر یہ نیاز فقط مت کھا سکتے ہیں حضرت زہرہ کے نیاز اس پر دلائی جائے وہ مثلا فقط عورتیں کھا سکتیں ایسا شریعت کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی کے لئے بھی کوئی نظر و نیاز دلوائی جائے وہ سب کھا سکتے ہیں یہ کوئی فقی مسئلہ نہیں پھر ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ عورتوں کے جو مخصوص عیام ہوتے ہیں اس میں عورتیں کیا اس قسم کی نظر بنا سکتی ہیں پکا سکتی ہیں تو جواب ہے کہ جیہاں پکا سکتی ہیں کیا وہ ایسی نظر کھا سکتی ہیں ان مخصوص عیام میں جیہاں کھا بھی سکتی ہیں کیا کسی غیر شیعہ کو یہ نظر کھلائی جا سکتی ہیں غیر مومن کو تو جواب ہے کہ جیہاں کھلائی جا سکتی ایک جگہ سے اٹھا کر اس کونڈے کو کسی دوسری جگہ لے جائے جا سکتا ہے جیہاں لے جائے جا سکتا ہے لیٹوں میں اگر کچھ تھوڑا بہت سالان یا اس طرح کی نیاز والی چیزیں بچ جائیں جو کہ پھیکنے کے عام طور پر قابل ہوتی ہیں اس نے رکھا نہیں جاتا کہ ان کو پھیک سکتے ہیں جیہاں پھیک سکتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ایسی کہ جس میں ایسا کوئی فقعی مسئلہ نہیں ہے لیکن ہم نے اس کو اس انداز سے سمجھ لیا ہے کہ گویا جیسے کہ کوئی فقعی مسئلہ تو پہلحال یہ ایک بات ہماری مکمل ہوئی کہ ایک مسئلہ کے کونڈوں کی جو شرعی حیثیت ہے وہی کہ بہترین رسم ہے اس کو جاری رکھنا چاہیے اس میں جو نیتوں کی جو اصلاح ہے اس کے اپنے لوگوں کی نیتوں کی اصلاح کر دیں اگر کوئی حکم امام سمجھ کی کر رہا ہے اور اس کے اندر بہتری لانے کے لیے اس میں کوئی ایسی چیزیں کا ایڈیشن کر دیں کہ یہ اور زیادہ پروڈکٹیو یہ والی رسم ہو جائے اور اسلام کی تبلیغ کے لیے اس کو مزید کارامت بنائے